موسیقی اسلام علیکم دوستو پاکستانیوں اور ہمارے پاکستان کی پاک آرمی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور آج میں سب سے پہلے اپنی چولستان کی ریاست کا اپنے چولستان کی غریب قوم کا اپنی محجودہ حکومت جناب عزت امبال وزیر اعظم عمران خان صاحب جناب وزیر اعلیٰ میاں عثمان برداد صاحب اپنی چولستان کی ریاست کا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو ہماری چولستان کی عوام نے جو پیغام دیا ہے ہماری محجودہ حکومت کو وہ میں بتا رہا ہوں جناب محترم وہ پیغام یہ ہے آج میں اپنے چولستانیوں کے پاس جب پہنچا تو ہمارے چولستانی غریب قوم مسکین قوم اور لاچار قوم کے پاس جب پہنچا تو انہوں نے مجھے کیا پیغام دیا یہ نہیں کہ میں چولستانی ہوں صرف چولستان میں جاتا ہوں نہیں شہروں میں جاتا ہوں جناب وزیر اعلیٰ صاحب یہ لوگ جو بھی کہتے رہے ان کی بات پر پاکستان کی قوم نہیں آتی جو کرٹ لوگ ہیں صرف وہی ان کے پیچھے ہیں اور میں صرف اپنی قوم کی آواز اٹھانا چاہتا ہوں جو ہماری قوم نے بتایا ہے کہ ہماری پاکستان کی گورمنٹ کو ہمارا پیغام پہنچا دیں جناب وزیر اعلیٰ چولستان سے اپنی چولستان کی قوم کا پیغام یہ ہے میں نے سوچا کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں کس لیڈر کو پسند کرتے ہیں آپ کی کیا مطالبے ہیں آپ کیسے راضی ہوگے جناب عزت امام وزیر ادم صاحب ہمارے چولستان کی قوم نے یہ پیغام دیا ہے کہ ایک تو ہمیں سرداری نظام چاہیے کیونکہ انصاف ہوگا اور ہمارے چولستان کے جتنے بھی ادارے دفتر ہیں ان دفتروں میں کیا کیا جائے ان دفتروں میں ہم مازرد کے ساتھ چاہتے ہیں ہماری قوم کہتی ہے چولستان کی عوام چاہتی ہے چولستان کی پبلک چاہتی ہے کہ ٹوٹل آرمی افیسر آئیں ہمارے ساتھ انصاف ہوگا یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں چہچولستان کے پڑے ہیں جو اداروں میں پڑے پیٹھے ہیں تقریباً ظلی انتظامیں جتنے بھی ہیں وہ ہمیں انصاف نہیں دے گے ہمیں سو فیصد یقین ہے یہ ہمیں نہیں دے گے جناب جناب کی مہربانی ہوگی آئیں اور ہماری چولستان کی تبدیلی لیں اپنی چولستان کی عوام کو تبدیلی لاکر دکھیں ہم نے سنا ہے دیکھا ہے آپ نے بہت اچھی تبدیلی لئی ہیں جیسے آپ کہتے تھے ویسے ہی تبدیلی ہوئی ہے بہت اچھی تبدیلی ہوئی ہے یہ ان لوگوں کو تکلیف پڑتی ہے جنہوں نے قوم کا پیسہ چوری کیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاک آرمی ایسے نہیں کرے گی کیونکہ ان کو اپنی قوم سے پیار ہے وہ محبت رکھتی ہے اگر ان کے اوپر ہم ایس طریقے سے اعتماد رکھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی پوری قوم کا چاروں طرف انہوں نے پہرہ دیا ہے اور حفاظت کیا ہے ایسے حفاظت کی ہے جیسے ہمارے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں تمہاروں پر یہ فرض ہے اپنے مسلمان کا خیال رکھنا جناب اللہ شکریہ اللہ حافظ